آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیو نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیڈینیو نیوز میں آپ تمام کا خیر بختم ہیں آئیے دیکھتے ہیں خوامی خبریں گجرات کے لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو خوامی پارٹی بنا دیا ارون کیجریوال نے کہا عام آدمی پارٹی کے خوامی کنوینر اور دہلی کے وزیراعلا ارون کیجریوال نے کہا کہ گجرات کے لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو خوامی پارٹی بنا دیا ہے ارون کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کو خوامی پارٹی کا درجہ ملنے پر تمام حامیوں اور حموطنوں کو مبارک بات دی اور کہا کہ عام آدمی پارٹی آج خوامی پارٹی بن گئی ہے آج گجرات انتخابات کے نتاج آگئے ہیں اور گجرات کے عوام نے عام آدمی پارٹی کو خومی پارٹی بنا دیا ہے گجرات میں عام آدمی پارٹی کو جتنے ووٹ ملے ہیں اس کے مطابق عام آدمی پارٹی اب خانونی طور پر خومی پارٹی بن چکی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ملک میں چند جماعتیں ہیں جنہیں خومی جماعت کا درجہ حاصل ہے اب آپ کی عام آدمی پارٹی بھی ان چند پارٹیوں میں شامل ہو گئی ہے عام آدمی پارٹی صرف دس سال پہلے بنی تھی ایک چھوٹی پارٹی ایک نوجوان پارٹی جس کی عمر صرف دس سال ہے ایک طرح سے آپ سب لوگوں کی کافی حیرت انگیز کامیابی ہیں کنناٹکہ میں کالج میں چار لڑکوں کا برخہ پہن کر ڈینس چاروں طلبہ ہوئے موطل کنناٹکہ کے منگلورو شہر میں سینٹ جوسف انجینئرنگ کالج کے طلبہ نے ایک تخریب کے دوران بالی ووڈ کے گانوں پر برخہ پہن کر ڈینس کیا جنہیں جمعے کی روز موطل کر دیا گیا معاملے پر کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک پروگرام کے دوران مسلم برادری کی طلبہ نے اسٹیج پر دھوا بول دیا فیلحال اس معاملے کی تحقیقات کے حکامات دے دیے گئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈینس پہلے سے تیشدہ پروگرام کا حصہ نہیں تھا ریپورٹ کے مطابق منگلورو کے سینٹ جوسف انجینئرنگ کالج میں اسٹوڈنٹ اسوسیشن کا ایک پروگرام چل رہا تھا اس دوران بولی ووڈ کے کانوں پر ڈینس اور پرفارمنس جاری تھی اچانک برخہ پہنے چار لڑکوں کا ایک گروپ یہاں اسٹیج پر آدھم کا وہ اچانک دبنگ ٹو کے فیوی کال گانے پر ڈینس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ڈینس کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سینٹ جوسف انجینئرنگ کالج نے ایکشن لیتے ہوئے چاروں توالیب علموں کو فیلحال موت کل کر دیا کالج انتظامیہ اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا سینٹ جوسف انجینئرنگ کالج کی جانب سے جاری کر دیا ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سٹوڈنٹ اسوسیشن کے غیر رسمی تقریب کے دوران کیے گئے ڈینس کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں دراصل یہ ڈینس مسلم برادری کے لڑکوں نے ہی کیا تھا تاہم یہ تیشدہ پروگرام کا حصہ نہیں تھا اسی لئے ڈینس کرنے والے سٹوڈنٹس کو فیلحال موت کل کر دیا گیا کالج ایسے کسی کام یا عمل کی حمایت نہیں کرتا جس سے برادریوں کے درمیان باہا میں ہم اہنگی کو نقصان پہنچے اور کیمپلس میں ہر کوئی اس کو اچھی طرح جانتا ہے پیم موڈی سمیت کئی رہنماؤں نے سونیا گاندھی کو سالگیرہ کی مبارک بات دی کانگریس مدھیا پردش یونٹ کے صدر کملنات نے پارٹی کی سابق صدر سونیا گاندھی کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات دی ہے کملنات نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ کانگریس پارٹی کی سابق صدر بھارت کی جمہوریت کو ایک نئی سمت دینے والی سونیا گاندھی کو سالگیرہ کی مبارک بات انہوں نے کہا کہ ایشور سے سونیا گاندھی کی لمبی اور کامیاب زندگی کے خواہش کرتا ہوں وہی وزیراعظم نرندر مودی کانگریس صدر ملکار جن کھڑ گئے راجستان کے سی ایم آئشہ گہلوت شرط پوار عدتی ٹھاکرے نیتین گٹکری سنمان خورشیت سبید کئی رہنموں نے سونیا گاندھی کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کی لمبی اور صحت من زندگی کی دعا کی راجستان کے شادی کے گھر میں سیلنڈر پھٹنے سے ہوئے حادثے میں ساٹھ افراد جھل سے چار ہلاک کئی کی حالت تشوشناک راجستان کے جوتپور میں شادی کے گھر میں سیلنڈر پھٹنے سے بڑا حاصلہ ہو گیا ریپورٹ کے مطابق بھونگرہ گاؤں کے ایک گھر میں شادی کے دوران سیلنڈر پھٹ گیا ڈی ایم نے بتایا کہ حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تقریباً ساٹھ لوگ جھلز گئے کئی لوگوں کی حالت تشوشناک ہے 42 افراد کو ایم جی ایچ اسپتال ریفر کر دیا گیا جن کا علاج کیا جا رہا ہے حادثے کے بعد موقع پر کوہرام مجھ گیا گاؤں کے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی لوگوں نے حادثے کے اطلاع پولیس انتظامیہ کو دیں جس کے بعد فائر برکٹ کے ابلے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانا شروع کر دیا ڈی ایم حیمان شو گپتہ اور دہی اسپی انل کیال بھی موقع پر پہنچ گئے پولیس کے مطابق ساگت سنگھ گوگا دیو کے بیٹے ساکن بھونگرہ شیرگڑ کی جومیرات کو شادی تھی بارات کے ایروانہ ہونے سے پہلے تمام لوگ گھر پہ جمع ہو گئے اس دوران حلوائی کے خریب سیلنڈر میں اچانک دھماکا ہو گیا اس کے بعد ایک کے بعد دگرے پانس سیلنڈر پھٹ گئے جس کے وجہ سے پنڈال میں آگ لگئی کھانا کھانے والے لوگ بھی اس کی لپٹ میں آگئے ساگت سنگھ اور اس کے دلے کا بیٹا بھی آگ کی لپٹ میں آگیا سیلنڈر پھٹنے سے مکان کی چھت اڑ گئی حادثے کے بعد وزیراعلا شک گہلوت نے جوتپور کے ڈی ایم کو ضروری ہدایت دی انہوں نے ٹوٹ میں جوتپور میں شادی کی تخریب کے دوران آتیشدگی کے واقعے کے بارے میں زلے وزیسٹیٹ کو ضروری ہدایت دی گئی ہیں تمام زخمیوں کا مناسب علاج اخی نہیں بنایا جائے گا میں تمام زخمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا کرتا ہوں مدیہ پردش میں بیتل میں تین دن سے بورویل میں اٹکی ہے کمسین کی جان بچانے کے لیے آپریشن ہے جاری مدیہ پردش کے بیتل زلے کے منڈاوی گاؤں میں 6 ڈیسمبر کو بورویل میں گرے بچے کو نکالنے کے لیے بچا آپریشن جاری ہے بورویل میں گرے آٹھ سالہ تن میں کو بچانے کو کوششیں جاری ہیں آپریشن کے بیچ میں بہت سی رکواوٹیں ہیں ریم بننے کے بعد سورنگ تیار کی جاری ہے اور سب کو امید ہے کہ تنمے باحفاظت باہر نکل آئے گا ساتھی تنمے کے خیدیت کے لیے دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ بچہ کھیلتے ہوئے چار سو فٹ گہرے بورویل کے گھرے میں گر گیا تھا وہ تقریباً چالیس فٹ کی گہرائے میں فسا ہوا ہے بچے کو نکالنے کے لیے بور کے متوازی گھرہ کھودا جا رہا ہے لیکن پانی کے مسلسل داخل ہونے کی وجہ سے گھرے کی گہرائی زیادہ نہیں بڑھ سکی بورویل کے متوازی تقریباً ارتالیس فٹ کا گھرہ کھودا گیا ہے ساتھ تک اب ٹننل یرنی سورنگ بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے بی جے پی مسلم مردوں کے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے خلاف حمد بسوہ سرما نے کہا اشتیال انگیز اور متانازہ بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے آسام کے وزیراعلا حمد بسوہ سرما نے جمعیرات کے روز ایک سرکاری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے متانازہ بیان دیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کی پارٹی مسلم مردوں کی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے خلاف ہے اپنے بیان میں رکنے پارلیمان بدر الدین اجمل پر سخت حملہ کرتے ہوئے سرما نے کہا کہ اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ کے بشورے کے مطابق خواتین 20 سے 25 بچے پیدا کر سکتی ہیں لیکن دھبری کے رکنے پارلیمان کو ان کے مستقبل کے کھانے کپڑے اور تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کرنے ہوں گے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ آزاد بھارت میں رہنے والے بردوں کو تین چار خواتین سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے اپنی سابقہ بیویوں کو طلاق دیے بغیر ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ہمیں مسلم خواتین کو انصاف دلانے کے لئے کام کرنا ہوگا سرما نے کہا کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہتے ہیں اگر آسام کے ہندو خاندانوں سے ڈاکٹر بنتے ہیں تو مسلمان خاندانوں میں بھی ڈاکٹر ہونے چاہیے شدید بارش کی وارننگ اسکولز کالج بن محکم موسمیات یعنی آئی ایم ڈی کے مطابق جنبی مغربی بنگال کی خلیج پر سمندری توفان منڈوز کے اثر کے سبب تمیلناڈو میں الیٹ جاری کر دیا گیا ہے تمیلناڈو میں شدید بارش کی وارننگ دی گئی ہے تمیلناڈو حکومت نے کہا کہ نیشنل ڈیزائسٹر رسپونس فورس یعنی انڈی آر ایپ اور ریاستی فورس کے تقریبہ چار سو اہلکاروں پر مشتمل بارہ ٹیمیں دس ازلہ مشہول ناگا بٹم اور تھان جاور چننے اور اس کے تین پڑوسی ازلہ اور کاویریٹ ڈیلٹا خطے کے کڈالور میں تیناد کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی کئی ازلہ میں اسکول اور کالج بن کر دی گئے ہیں ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیٹنیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں ڈبل نائن فائف نائن زیرو ٹو تری سوئن ایٹ سکس ڈبل نائن فائف نائن زیرو ٹو تری سوئن ایٹ سکس نائن فائف ایٹ ون فائف ٹو ایٹ ڈبل زیرو ٹو نائن فور نائن تری ایٹ فائف فور سکس تو فائف ٹو تری سوئم از تابتد ٹو تزش کسها کسیٹ ٹو ٢رخات جدی و یہ جرول ہیں موسیقی